بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا کا بیان ہمارے سٹوڈیو میں دیا گیا اس کو لاکھوں لوگوں نے پسند کیا سرایا اور بروقت ہماری آواز اٹھنے سے مسلمانوں کے دلوں میں جو غصہ تھا خاص طور پر عصیم رضی کو شیعہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس پر ہم نے آواز اٹھا کی بتایا کہ ہم حسینی ہیں اس قسم کی آوازوں کو ہم دبا دیں گے انشاءاللہ عزیز تو یہ بھی بتا دے کہ آج کا ہمارا جو مخصوص پرگام ہے اس پرگام امام کی ہم بات کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں حضرت علی بن حسین چوتھے امام حضرت سید الساجدین زین اللہ علیہ السلام کی شبہ ملادت ہے اس کی آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے دعا گوہوں کہ امام زین اللہ علیہ السلام نے جو تعلیمات تھے جو زینت تھی عبادتوں کے جو سید سجدوں کے سید ساجدین کے سردار تھے آپ تو آپ ہی کے تعلیمات پر چلنے کے لیے ہم کو دوارگو رہنا چاہیے اور آپ کی جو کتاب ہے صحیف سجدیہ جس کے چورہ سو سال تکمیل ہو رہے ہیں تو اس موقع پر بھی ہم بارک بات دیتے ہیں اور صحیف سجدیہ کے تعلیمات کو انشاءاللہ ہر دن روزنامہ صدائے حسینی میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو شائع کریں انشاءاللہ آپ لوگ کا تعاون شامل رہا تو وہ بھی کام ہوگا ہم آتے ہیں ہمارے اصلی موضوع کے طرف گریشتہ غوث وسیم رزوی نے جو حرکت کی تھی پرانے مجید کی آیتوں کو لے کر سپریم کورٹ میں پی آئی آل داخل کی تھی تو اس سے پہلے اس نے مختلف شیعہ تنظیموں یا سنی علماء تنظیموں کو ایک خطور جاری کیے تھے اور ان آیتوں کی تفصیلات جانے کی کوشش کی جس پر جناب مولانا قلب نوری جو مرہوم قلب صادق صاحب کے فرزند ہیں انہوں نے بھی تفصیل ہی اس ویڈیو بنائی تھی جس پہ ہم نے ہمارے چینل سفیل ٹی وی اور صدایہ حسین ٹی وی پہ اس کو نشرت کیا اس پہ بھی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آئیے اسی سلسلے میں ہم مزید مولانا سے گفتو کرتے ہوئی یہ بتا دیں کہ وسیم رضیب کے نام کے ساتھ شیعہ کا لفظ کہا جا رہا ہے تو جیسا کہ مولانا سرور چشتی جو عجبہ شریف کے ایک بڑے فرمت بزارے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ویسے ہی وسیم رضیب شیعہ ہے جیسے سلما رجی سنی ہے تسلیمہ نصیب سنی ہے تاریخ فتح سنی ہے تو آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ مولانا گلشتہ آٹھ دن میں الحمدللہ تمام شیعہ علماء عوام کی جانب سے بہت ہنگامی طور پر اتجاجات منظم کیے گئے ہیں چمینارس منخط کیے گئے آج بھی دلی میں اور خوران ریلی جو ہے مولانا قلق جوازب کی صدارت میں رکھنے میں نکالی گئے جس میں مولانا سلما ندیو صاحب بھی شریک رہے تو یعنی ایک جو شر پیدا کیا تھا وصیم رضیب نے الحمدللہ اس میں خیر عطا کیا خدرت میں یہ سنی شیعہ میں جو باتیں تھیں وہ ایک مل جھل کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اس پر آپ کی کیا خیالات رہے کہ آٹھ دل میں جو کوشش کی تھی اس کو لوگوں نے پسند کیا سنا اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسئلت کے بارے میں کہ شیعوں میں کیا اس طرح کی اخائد ہے تو اس پر کچھ آپ روشنی دارے ناظرین کے لیے اسم اللہ علیہ وسلم علیکم وآلہ وسلم میں ایہ میں بہت سعادت کی آپ کو بھی مبارکات پیش کرتا ہوں اور ناظرین کے حکمت میں ایہ میں بابرکت جس میں امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام بزر دلالباز اور امام حسین علیہ السلام کے ایہام بلادت ہیں تو عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ اس شر میں بھی اللہ نے خیر پیدا کیا اور جو دشمن کی سازش تھی شیعہ سنی کو آپس میں گڑھانے کیا آپ نے دیکھا کہ اس پورے ہفتے میں اللہ کی کرم مفضل سے جو ہے شیعہ سنی کے درمیان میں مزید اتحاد بڑھا اور جو ہے آپس میں جو اتحاد تھا اس میں اور خوبت پیدا ہوئی اور مصالح قریب آئے دیکھئے یہ مسلکوں کا جھگڑا نہیں ہے کیونکہ مسلہ جو ہے مذہب کا ہے تو یہ سارے مسلک جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں جب بات مذہب کی آتی ہے تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہ جو ہے آپس میں جو ہے وہ اختلافات کو بالا عطاق رکھ کر جب بات اللہ رسول کی آئے تو سب متحد ہو جانے کی ضرورت ہے کے اس وقت جو ہے زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میں مصالح قریب تعلق پڑھتا ہے لہٰذا جو ہے مصالح قردان آلیں یا اس کی جو ہے توجہ کریں یا اس کی بات کو جو ہے نہ کسی طرح سے جو ہے تعویل کریں نہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے سریعا مخالفت کرنی چاہیے اور ویسا یہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ کام دشمن کی امام پر کیا ہے یہ جو ہے خود جوش نہیں ہے خود اس نے یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ یہ ایک عالمی سازش کا حصہ ہے جبکہ پرانے مجید کی آیتیں واضح ہیں کہ خوکوں سے یہ چراب بجھایا نہ جائے گا کہ یوریدون آیوت پر وہ نور اللہی بے اپوا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے خوکوں سے اس نور کو بجھا دیں تو لہذا پرانے مجید کی کئی آیتیں یہ بات کی گواہ ہے کہ اینا آگے سے اس میں باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے لیکن دشمنوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ آیتیں جو ان کے خلاف جا رہی ہیں اس کو کسی طرح سے پرانے مجید سے ہٹانے کی کوشش کی جائے چنانچہ سعودی عرب پر دواو پڑھ رہا ہے حکومت سعودی عرب پر جیسا کہ خود سلمان ندوی صاحب میں سریحاً اس بات کو کہا ہے اور محمد مسلمہ سے انہوں نے للکار کے یہ کہا ہے کہ کیوں اس پر آپ ارتبولی کرتے ہیں کیوں جو ہیں آپ لوگ جو ہے سعودی عرب میں جو حکومتی پیمانے پر جو نساب سے یعنی جو نسانہ کے مطالب جو بھی مواد ہے اس کو حشب کیا جا رہا ہے اور کیا جا چکا ہے اس کا رواز روٹی جائے لیکن اصل میں سعودی عرب نے پہنے جو ہے نا روایتوں پر کام کیا تاریش پر کام کیا یعنی جتنی پرانی کتابیں تھی اس میں سے وہ وہ احادیث کے جس میں اہلی بیت علیہ السلام کی شان واضح ہوتی تھی جس میں شیوں کے مسلم کو تقویت پہنچ رہی تھی ان احادیث کو باقیدہ ہٹایا گیا نکالا گیا یعنی جسے سوایا پر مور رکھا ہے بڑی بڑی جو سنتی کتابیں ہیں جیسے جو ہے بخاری ہے مسلم ہے پرمیزی ہے نماجہ ہے ان تمام کتابوں سے وہ ریپرنٹ کیا گیا پھر سے دوبارہ چھاپا گیا اور اس سے وہ احادیث کو باقیدہ نکالا گیا یہ کام جو ہے یہود و نصارہ مسلط ہو گئے ہیں سعودی عرب اور وہ یہ کام لے رہے ہیں تو اب یہ کام ان سے لیا جا رہا ہے کہ نساب سے نکالا جا رہا ہے تو ایک طرف جو ہے مطلب اہل سنت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہابیوں کو اور ایک طرف وسلم رضوی جیسے شیعوں کو پریدا جا رہا ہے دو طرف کا کام ہو رہا ہے تاکہ جو ہے اس کو محبات جو ہے اس کا محبات جو ہے اس کا محبات جو ہے اس کا محبات جو ہے ملانا ڈاکٹر نوری سبتین ہے جو کلب سانیب سام مرہوم کے فرزن ہے آپ نے ابھی ایگوڈینگ بتایا کہ جو جن آیتوں کو منتخب کیا گیا ہے پیڈیشن داننے کے لیے اس کا مواد ایک علی گرد کے ماہر اسلامیات نے بتایا کہ یہ وہی مواد ہے جو اسرائیل نے کسی انگریزی نام کے حوالے سے دکومنٹس تمام لوگوں کو دیا گیا تھا تو اس میں اور اس مواد میں انتابق پری جاتی ہے تو یہ ایک ممبا تو اسرم اسرائیل ہے چاہے سعودی میں کام ہو یا وسیم جیسے لوگوں پر کام ہو تو یہ ہم ناظرین کو بتا دیں کہ یہ اس وقت اس کو شیعہ بتا کر ان کو سنی بتا کر ہم کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے توہیں کچھ شیعوں کا نمائندہ نہیں ہے یہ ایک عام آدمی ہے کہ اس نے توہیں تحقیق کر کے نکالا ہو کسی درزگاہ کا بڑا ہوا خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہی عالم نما شخص سے اگر یہ کام لیا جاتا تو بڑا خطرہ تھا لیکن الحمدللہ ایک ایسے شخص سے خود جو ہے ایک عام آدمی ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے تو بالکل یہ چیز واضح ہو گئی ہے اور جو ہے ایمائی سیکس کے جو نمائندے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ایک سال سے یہی کام کر رہے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ جو چینل ہیں جیسا یاسِ غبیب اللہ یاری وہ لوگ جو ہے اس طرح کی تحریجی باتیں کر رہے ہیں باقاعدہ جو ہے جو ہے جو ہے سوچال میڈیا سے واقع تھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے مطلب یہ کام صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عالمی سادش کی تحریف کام ہو رہا ہے تو ہمارا ہندوستان کے جو مسلمان ہے اس میں جذبات کی گئے ماشاءاللہ سے جذبات ہونی میں چاہیئے وہ فوکس کرنا کوشش یہ کیا جاری تھی کچھ کوشش کی جانب سے کہ شیعہ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ شیعہ خوران کے تحریف کے خیال ہے تو ہمارے علماء نہیں بتا جائے کہ نہ ہم لفظی معنوں لفظی طور پر اور نہ ہی جو ہے دو کسی تحریف کے مخائل نہیں ہے تو یہ بہت ایک اچھا پیغام گیا اور یہ جو الزام تھا شیعہ مسلمانوں پر کہ یہ خوران چالیس پاروں کیا ان کی خوران مجید الگ ہے تو اللہ کا کرم یہ دا کہ تمام شیعوں نے آکر نہیں بتایا کہ کہ ہم وہی خوران مانتے ہیں جو آپ بھی خوران پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھا پیغام ہوا ہے اندوستان میں بڑے بیمانے پر ورنہ سب پڑے لکھروں کو جانتے ہی تھے جو عام پبلک تھی ان کو بھی ایک میسیج گیا کہ شیعہ لوگ اتنے برہوں میں جانے ہیں مطلب باقے میں یہ ان کو اس کو تسلیم نہیں کرتے ملکہ بہران آپ کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی دوسرا وسیم رضی بھی بائدان نہیں اس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے اپنے کسی بھی مسلک کے اندر ایسے اشخاص پیدا ہوں تو اسی مسلک کے مذاہب کو چاہیے کہ اس کو برملا کریں اور اس کے اوپر پردانہ ڈالیں اور جو ہے چم کے مخالفت کریں جیسا کہ شیعوں نے کیا الحمدللہ جتنا شیعہ علماء نے جو ہے اس بار اتجاج کیا ہے اہلس انت سے زیادہ انہوں نے اتجاج کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاشرے سے ایک شخص پیدا ہوا ہے تو یہ بہت ہی جو ہے وہ بہت بری بات ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے سے ایک ایسا شخص نکلتا ہے تو بہرحال جو ہے پورا معاشرے کے لیے جو ہے نا یہ افسوسناک بات ہے بہت افسوسناک بات ہے لیکن اس کی وجہ جو ہے بہرحال جو ہے ہماری بھی کمی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو جس طرح سے جو ہے نا اس کی عظمت و غرمت ہونی چاہیے آج دیکھے کتنے مسلمان سڑکوں پر نکل آئے لیکن کیا وہ لوگ قرآن پڑھ لیں ان کو قرآن کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے اور جو ہے نہ صرف جو ہے وہ روخانی اور جو ہے نرتلاوت اور تجوید اور صوت اور لہن بلکہ جو ہے مفاہی میں قرآن پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو ہے تفسیر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اب جو ہے اس بار جو ہے اس ایام ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب بچوں کو جو قرآن پڑھائیں گے آپ سمجھا کے پڑھائیں گے اللہمہ اقبال نے جو ترقی کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بچپن سے چھ سال کے عمر سے اللہمہ اقبال نے جو ہے وہ جو ہے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہے طبی تو اللہمہ اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچے دردل مسترست ان کتابی نیس چیزی دیگرست کہ یہ جو ہے قرآن نہیں ہے یہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور موجزہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ اللہمہ اقبال پر بھی لوگ شیعت کا اعزام لگاتے ہیں کیوں اس لئے کہ انہوں نے ترجمے سے قرآن پڑھ کے صحیح اسلام کو سمجھاتا ہے جب کوئی صحیح بات پیش کرتا ہے تو اس پر جو ہے نہ کچھ نہ کچھ اعزام لگا رہے ہیں جیسے آج قرآن سلمان نطلی صاحب اور صفورتشری صاحب اور شیعت کا اعزام لگا رہا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیبِ ذرا سا تفضیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی تو یہ جو ہے انظامات لگائیں جاتے ہیں بہت بات یہ ہے کہ نبات شیعہ سننے کے لئے یہ بات حقیقتت پسندی کی ہے جیسا کہ سلمان نطلی صاحب نے کہا کہ ہر سنی شیعہ ہے وَإِنَّا مِنْ شِعَاتِهِ الْإِبْرَاہِمِ اس کی آیت کے تحت اور ہر شیعہ جو ہے سنی ہے سنتِ نباتی کو اپنانے کی وجہ سے تو رہا تھا یہ نام دولاری سنتِ نباتی ہے ڈاکٹر تیجہ نے بھی کہا تھا کہ شیعہ ہی حل سنت ہے تو برحال دیکھیں سنی اور شیعہ یہ کوئی الگ ہے نہیں اسلام کی دو بازو ہے دو پر ہے اور دونوں کی پرواز سے ہی اسلام کی سربلندی ہوگی انشاءاللہ عزیز اور مولانا آپ کے یہاں پر جو ہر روز تفسیرِ قرآن ہوتی ہے آپ کے دفتر پر اس سے بھی کافی لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کی بھی پیغام اس کو بھی لائک آپ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو روز صبح جو نہیں پہنسکتے آپ کے تفسیر میں تو وہ سن سکتے ہیں تو ناظرین آج کا جو ہمارا پیغام تھا کہ مولانا نے ایک اہم بات کی کہ گریشتہ آٹھ دن کا جو آپڈیٹ رہی وسیم ملون کو لے کر اس میں یہ بیان رہا کہ یہ ایک عالمی سالش کا حصہ ہے مولانا نے اہم بات کی اور مزید باتیں تھی مگر کیونکہ وقت کی تنگی اور ہمارے پروگرام کو اور مزید ایک اور پروگرام کو کرنا ہے تو ہم نے اس پروگرام کو جو ہے بہت اختصار کے ساتھ اور بہت ہی جلدی میں اس کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی جو تشنگی ہے ناظرین کی ہمارے ہم اس سلسل ہمارے پروگرام سوتے رہیں گے تو آپ ہمارے صفیح ٹی وی کو اور صداعہ وزیر ٹی وی کو سبسٹائب کر لیے آپ کے کمنٹ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس موضوع پر مفتو کریں آپ ہماری اصلاح ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بھی بھی کچھ خامی رہی ہوگی ہمارے پروگرام میں اس کی اصلاح کے لیے بھی آپ اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں اور دیگر حضرات کو شیئر کر کے لائک کر سکتے ہیں انشاءاللہ وزیر پھر آپ سے ملاقات کریں اسلام علیکم برکاتہ